اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی عقائد اور معلومات کے نام سے ہماری جو کلپ چل رہی ہیں وہ وقت کی قلت کی وجہ سے کبھی کبھی بلکہ کبھی کبھی کافی دن سے رکی ہوئی ہیں پیسے تو کبھی کبھی آرہی تھی اب کبھی کبھی نہیں آرہی بلکہ رکی ہوئی ہیں تو آج خیال ہوا کہ اس کو لے کر چلا جائے ورنہ یہ پینڈنگ میں پڑ جائے گا کیونکہ یہ جو سبق ہے ہمارا اسلامی عقائد اور معلومات والا یہ بھی چھوٹا نہیں ہے بلکہ بڑا ہے اس کو بھی کمپلیڈ کرنے میں جیسا چل رہا ہے شاید سال دو سال لگ جائے اور اگر کنٹیونی چلے گا تب بھی اس میں چھ سات مہینے تو لگی جائیں گے اور یہ بہت ضروری باتیں ہیں انسان کو سکھنا چاہیے جس میں سے ہم آج پہلا سوال یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ تو معلوم نہیں جیسا ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں نبی مبوض فرمائے ہیں وہ کتنے ہیں لیکن چند ہیں جن کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ انسان کو معلوم تو ہو کہ کوئی اور بھی ہیں بہت سارے لوگ تو جانتے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اگر گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتے بڑا لیے سب سے پہلے نبی عزت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحیہ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یوشہ علیہ السلام حضرت شمبیل علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عرمیہ علیہ السلام اور اسی طرح اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آپ کو ملتا رہے گا اور آخیر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سب سے آخری اور سب سے عادیم المرتبط پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جان لینا ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کی جاننے کے لیے اس کی خاندان اور اس کے حسب نصب کا پتا ہونا بہت ضروری ہے تو اس سے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جائے چکا اسلامی تاریخ میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب اس کے عرب کے ملک عرب میں مدینت المنورہ ایک شہر وہاں سے تھا آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی اور آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں قریش جو خاندان ہے وہ تمام عرب میں سب سے بڑا مرتبے والا اور سردار لوگوں کا سمجھا جاتا تھا قریش جو قبیلہ تھا وہ تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا تمام قبیلوں میں سب سے بڑا اور پھر اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا اور قریش میں بھی جو شاخت نہیں ہے اللہ ان میں سب سے بڑی اور سب سے افضل اور سمجھ لیسے قبیلے خاندان ہے قریش میں بھی سب سے اوپر جو لوگ سمجھے جاتے تھے وہ تھے بنو حاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس شاخت ہے اور یہ شاک بنو حاشم کیوں کہلاتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دادا ہیں اوپر ان کا نام تھا حاشم اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شاک بنو حاشم کہہ جاتی تھی جیسے سلسلہ نصب اسلامی تاریخ میں بیان کیا آپ کو یاد ہوگا نہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وہ اس طرح سے ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف تو یہ حاشم جو ہے تیسری پیڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ حاشم تھے انہی کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاق ہے اس کا نام بنو حاشم ہوا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ کتنی عمر میں ملی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے وہ چالیس برس کی عمر میں ملی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اب وحی کسے کہتے ہیں وہ بعد میں بتا جائے گا اس سے پہلے ایک سوال دہن میں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں حدیث کے زمنے میں جب درس حدیث پڑھائیں گے تو وہاں ہوگا لیکن یہاں اتنی بات آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے اعلان نبوت اور نبوت کا مل جانا ایک الگ چیز ہے اور نبوت کے لیے تیہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے وہ جو روایت ہے وہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تیہ تھی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی آپ یہ سمجھ لیں لیکن یہ نبوت کا جو بوجھ آپ کے اوپر رکھا گیا جو ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی گئی وہ چالیس سال کی عمر میں رکھی گئی اور پہلی وہی آپ پر چالیس سال کی عمر میں رکھی گئی جیسے میں ایک چھوٹی سے مثال دوں کہ کسی کے بادشاہ کے گھر میں اگر بیٹا پیدا نہ بھی ہو تو یہ بات تیہ ہوتی ہے کہ اس ملک کا بادشاہ جو بنے گا اس کا بیٹا ہی بنے گا تو پھر وہ بیٹا پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد وہ بادشاہ کب بنتا ہے تو باپ اس کو اس کی کارگردگی دیکھ کے اس کا کام دیکھ کے خوش ہو کر اس کا اپنی زندگی میں بادشاہ بنایا باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بادشاہ بنتا ہے لیکن بادشاہ بن جانا اس کا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تیہ ہو جاتا ہے بادشاہ بن جانا ایک الگ چیز ہے اس طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن جانا پہلے سے ہی تیہ ہے لیکن نبوت کی ذمہ داری نبوت کا بوجھ اور نبوت کی جو ڈیوٹی آپ کے سر سپردک کی گئی وہ چالیس سال کے عمر کے بعد کی گئی باقی تفصیلی کلام انشاءاللہ درس حدیث یا کہیں اور آئے گا اب سوال یہ ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں وحی سے مراد آپ شورٹ میں اتنا سمجھیں کہ وحی یہ سمجھ لیے کہ نعی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام اور شریعت اسلام کا نازل شروع ہوا اللہ رب العزت نے فرشتے کے دریئے یا کبھی خود ہی اللہ رب العزت نے نعی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال کر یہ بات اسلامی احکام جو سے کہا ہے اس تعلق اس کننشن کا نام وحی ہے یہ جو چیز آتی تھی آپ کے پاس یعنی اسلامی احکام جو آپ کے پاس آتے تھے یا خدای پیغام جو آپ کے پاس آتا تھا اس کا نام وحی شورٹ میں آپ ابھی بس اتنا سمجھیں اب اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت چالیس سال کے عمر میں ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے دن رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما کتنے دن تک رہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں برقید حیات 63 سال کی عمر تک رہی یعنی نبوت مل جانے کے 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہی اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف فرما ہوئے پر اسمع یہ کہ تیویس سال آپ کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام مکت المقرمہ میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی تیویس سالہ زندگی پوری مکت یعنی نبوفت کے بعد تیویس سالہ زندگی مکت المقرمہ میں نہیں گزری بلکہ آپ تیرہ سال تو مکت المعذاب میں رہے لیکن اس کے بعد دس سال آپ نزیورت منورہ چلے گئے پھر دس سال وہاں رہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو یاد فرما لیا سوال اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ سنسان پیدا ہوئے مکت المکرمہ میں پھر چالیس سال تک نبوت سے پہلے آپ مکت المکرمہ میں رہے پھر تیرہ سال مکت المکرمہ میں رہے نبوت کے بعد پھر آپ آخر میں دس سال کے لیے یا اپنے آخری وقت کے لیے مدنیت المنورہ کیوں چلے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو پیش کی ان سے کہا کہ اللہ کو ماننے والے بن جاؤ بد پرستی کو چھوڑ دو اور ان کی غلطیاں ان کے سامنے وعدہ کی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایمان لاتے چند ایک کے علاوہ چند لوگوں کے علاوہ جو سرمایہ کار تھے جو بڑے تھے ان لوگوں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کر دی اور مخالف ہو گئے اور طرح طرح سے ظلم و ستم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے جاری رہی ہیں اور وہ دردنان داستان اور رقم کی کہ پڑتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں پھر جب یہ دیکھا تو اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے یہ حکم نافذ فرمایا یہ حکم نازل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ بندوں سے لوگوں سے کہیں اپنے ماننے والوں سے کہ وہ حجرت کر جائیں یعنی دوسری جگہ ملک چھوڑ کر اپنے دوسری جگہ کا چلے جائیں بہت صحابہ شبشت چلے گئے بہت صحابہ مدینہ منورہ چلے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں پھر اللہ وعزت آپ کے لئے امہ آسانی فرمائیں گے اور آپ وہاں آسانی سے اسلامی کام کو کر سکیں گے ادھر یہ بھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ نبی پاک صلی حسط پر پہلے سے ایمان لائے چکے تھے اور وہ متمنی تھے اور ان کو خواہش مند تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مدینہ تل منورہ ہی آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تل منورہ پہنچ گئے وہاں پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا پہلے سی لوگ مسلمان تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی خوب خدمت کی تو یہ جو پروسس چلا کہ بعض لوگ ہجرت کر کے گئے تو یہ صحابہ کا یا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ملک کو چھڑکا دوسرے ملک میں چلے آنا اس کو کہتے ہیں ہجرت اور جو مدینہ تل منورہ جو لوگ مکہ تل مکرمہ سے مدینہ تل منورہ آئے تھے یہ لوگ کہلاتے ہیں مہاجرین اور جن لوگوں نے مدینہ تل منورہ میں رہتے ہوئے جو مدینہ تل منورہ کے رہنے والے تھے انہوں نے ان ہجرت کرنے والے یعنی مہاجرین کی مدد فرمائی اور ان کی کسی بھی طرح سے مالی یا جانی جو بھی نصرت کی یا ان کا جو بھی خدمت کی یہ لوگ جو مدینہ تل میں رہنے والے تھے یہ لوگ کہلاتے ہیں انصار اب سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی لوگوں نے نبھائی تو کیا وہ پرانی دشمنی تھی یا نبوت کی وجہ سے تھی یا ان کو کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے سی آپ کو شرطی نعوذ باللہ تو ایسا کچھ نہیں ہے نبوت کے اعلان نبوت سے پہلے دعوی نبوت سے پہلے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا جو سمجھ لیے اپنے میں سب سے بہتر مانتے تھے ان کو امین کے لقب سے پکا کرتے تھے یعنی محمد امین کہا کرتے تھے آپ کو صادق کہا کرتے تھے یعنی سچا اور اس بات میں سارا عرب متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت سے پہلے بھی کبھی گول مول بات نہیں کی جھوٹ بولنا تو بہت تور کی بات ہے یہ مشرقین عرب بھی مانتے ہیں اور درس حدیث بار بار میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی عدد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا جن کی ملاقات ہوئی تھی ایک بادشاہ تھا جس کا عرب ایک منان حرقل ہے اور جس کو انگلیس میں ہرکیولس شاید بولتے ہیں جس کے نام پر ایک سائیکل بھی آتی ہے ہرکیولس کے نام سے تو وہ بادشاہ تھا اس سے اس کا جو ہے مقابلہ ہوا عدد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جس سوال کی نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے تعلق کیسے ہیں اب اس وقت آتا ابو سفیان رضی اللہ تعالی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن یہ واقعہ تب بیان کرتے ہیں جب وہ ایمان لائے کہ اگر ممکن ہوتا تھا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق اور جھوٹ بیان کرتا جو چاہتا وہ کہہ رہی تھا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے لان جانی جو حضرت ابو صوفیان کے ساتھ ان کے قابلے وائے لوگ تھے کہ لوگ لانت ملامت کریں گے کہ ابو صوفیان نے وہاں جھوٹ بولا تو میں جھوٹ بولتا ان کے بارے میں یعنی حقیقت تو کوئی ایسی تھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہاں بیان کی جائے یعنی حقیقت میں کوئی نقص اور کوئی عائب نہیں تھا میں چاہ رہا تھا کہ جھوٹ بولوں لیکن میرے ساتھ مرے قابلے کے لوگ تھے اگر میں یہاں پر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب جھوٹ بولتا نہیں اس وقت نبی نہیں مانتے تھے لیکن یہ جھوٹ نہیں بول پائے اس خوف سے کہ میرے لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ ابی صفیان نے وہاں جھوٹ بولا تو عرب کے یہاں جھوٹ بولنا ہے اب سمجھا جاتا تھا اور پھر اس میں بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا عرب امین کہہ کر پکارتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صادق کہہ کر پکارتا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراؤں پر رکھتے تھے نبوت کے بعد جب ان کو سمجھا ہے کہ بھئی تم غلط راستے پر تب انہوں نے دشمنی مول لے لی جب ان کو سمجھا ہے کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے پھر ان سے یہ ہے کہ وہ زبردستی تو نہیں کیتے انہیں نہیں ماننا تھا نہیں مانتے ان لوگوں نے جو اسلام لے آئے تھے ان کو پر ظلم و تشددد داری کیا اور ان سے کہا کہ نہیں تم اسی دین پر لوٹ کر آؤ اور نئے دین پر مت جا بہرحال بات لمی ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کی کیا دلیلیں اس کی دلیلیں بہت سانی ہیں چند آپ ایک سمجھ لیں ایک تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ اور ملزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی آخری نبی کہا ہے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایک اور آیت ہے اللہ اور ملزت نے فرمایا کہ میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دی میں تم سے تمہارے دین سے رادی ہو گیا یعنی یہ دین تمہارے دین ہے کمپلیٹ ہو گیا تو جس سے یہ پتہ جاتا ہے کہ دین اسلام اب جو اوپر سے چلتا چلایا اس میں کچھ تبدیلیاں کچھ نئی چیزیں آتی گئیں پرانی چیزیں چڑھتی گئیں گھٹا بڑھتا گھٹا بڑھتا آتا اسلام سے لے کر یہاں پر آ کر اب یہ کمپلیٹ بلکل ہو گیا اب اس کے بعد اس میں چینجنگ نہیں آئے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس میں چینجنگ نہیں آنے تو بھئی کی ضرورت نہیں خاتم النبین شروع میں جو بتایا تھا تمام انبیاء کے نام شمار کرنے کے بعد عدیم المرتبت یہ سب سے افضل بھی ہیں تو اس کا سوال یہ ایک سوال ہی ہوتا کیسے معلوم ہوا کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم عدیم المرتبت ہیں ان سمام پیغبروں میں سب سے افضل ہیں تو اس کے بہت سارے جواب ہیں ایک سواب تو یہ ہے کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید بلد آدم کہ میں تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا فقر ہوں سردار ہوں یعنی قیامت کے دنے بلا فقر اس پر کوئی مجھے فقر نہیں ہے یعنی قیامت کے دنے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے اور اولاد آدم میں سارے نبی آتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام نبیوں کے بھی سردار ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ کو رحمت للعالمین ساری عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا کسی بھی نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت نہیں کہا گیا ہر نبی کی نبوت یا تو کچھ حد تک محدود تھی ایک زمانے کے لئے تھی اور ایک مکان کے ایک علاقے کے لئے تھی کہ کوئی نبی کس زمانے میں کوئی نبی کس علاقے میں ایک ہی نے وقت میں کہی کہ نبی اللہ رب العزت نے علاقے میں لوگوں کی دائیت کے لئے بھیجے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کیلئے نبی منا کر بھیجا گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ربست نے میراج پر بلایا کسی نبی کو نہیں بلایا بہت ساری اور بھی باتیں اور آخری بات یہ ہے کہ نبوت کو کمپلیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو کسی کا کسی چیز کو کمپلیٹ کرنے کا ذریعہ بن جانا یہ بھی ایک بڑی بات ہے تو آپ کے سمجھ آئی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا لی جو چند باتیں کی کہ آپ کو خاتم النبین ہونے کی دلیل کیا ہے یہ عقیدہ ہے اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا اس طرح جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قادم المرتبت نہیں مانتا اسے بھی اپنے جو ہے ایمان کی فکر کرنا چاہیے تو یہ جو دلائل میں نے آپ کو بتا ہے عقائد کہ ان کو آپ یاد رکھیں ذہن نشین کر لیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بچوں کو یاد کرائیں جیسا میں نے چھوٹی سی بات بتائی خاتم النبین سے اس کو بچے کو یاد کر دیں قرآن میں خاتم النبین مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا انا خاتم النبین لا نبی آبادی انا خاتم النبین لا نبی آبادی اس طرح فضلت کے مطالق انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر میں آپ کو چھوٹا چھوٹا کریں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے آسانی ہو جائے امید ہے جو باتیں آپ سے کہیں گے تو آپ کو سمجھائی ہوں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ